السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر انفو ٹی وی آج کی بڑی دلچسپ معلومات شہر ہڑپا کے بارے میں ہے ناظرینِ گرامی برے سغیر پاکو ہند کی تاریخ میں سب سے اہم رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ پرانی اور ترقی آفتہ تہذیب جسے ہڑپا تہذیبی کہا جاتا ہے آخر وہ کیسے اس فانی دنیا سے نیستو نابود ہو گئی ایسی کیا وجہ تھی کہ اسے تباہ و برباد کر دیا گیا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان لوگوں میں ایسا کیا تھا جو ان کی تباہی کا باعث بنا ہڑپا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ساہی وال سے 35 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے یہ مقام 1920 میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے خدائی کے درمیان دریافت کیا اور ہڑپا کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کے مطابق وادی سین کی تاریخ پانچ سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے اس علاقے کے قصبے قدیم تہذیب و ثقافت کے آثار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ناظرینِ گرامی آج یہاں بڑے بڑے شہر موجود ہیں جبکہ کسی زمانہ میں یہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے اور کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے کبھی ایک قوم آباد تھی جسے فراموش کیا جا چکا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ناظرینِ گرامی انیس سو بیس میں ہڑپا کے مقام پر ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے خدائی کا کام شروع کیا ان کا خیال تھا کہ خدائی کے نتیجے میں قدیم اشیاء ملیں گی لیکن ان کی توقعات سے بڑھ کر زمین کے اندر ایک پورا شہر دریافت ہوا اس پراجیکٹ کو مزید وسیع کیا گیا اور ارد کرد کی زمین کی خدائی بھی کی گئی ہڑپا کے ساتھ ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے آٹھ مزید دیہات اور قصبِ دریافت کیے ماہرین نے یہ علاقے دریافت تو کر لیے لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہاں کون لوگ رہا کرتے تھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پہلی بار ان شہروں کو کب تعمیر یا آباد کیا گیا کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہڑپا کی تحضیب بائی سو پچاس قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق اس تحضیب نے پچی سو قبل مسیح جنم لیا ناظرینِ گرامی یہ مقام تاریخی طالب علم اور ماہرینِ آثارِ قدیمہ کے لیے ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا مرکز رہا ہے ماہرین آثارِ قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت یا باغبانی تھا ہڑپا کے مکان جلائی ہوئی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے اور نکاسی آپ کا بھی بہتری نظام تھا ہر مکان میں ایک کونہ ہوا کرتا تھا جس سے وہ پانی بھرا کرتے تھے یہاں کی سڑکیں کشادہ تھیں یہاں کبریں بھی ملی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مردوں کو دفن بھی کیا کرتے تھے یہاں کے زیورات بھی مشہور تھے کیونکہ اس علاقے سے ہار، انگوٹھیاں، چوڑیاں اور دیگر زیورات بھی ملے تھے اس کے علاوہ لوگوں میں کتے، بلیاں، گھوڑے، بکری، بیٹ، بینز اور اونٹ وغیرہ پالنے کا رواج بھی عام تھا ناظرین گرامی ہڑپا میں تعمیراتی منصوبوں پر کام بھی کیا جا چکا ہے کچھ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شہر میں ظالم حکمران موجود تھے جو کہ دوسروں کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کا استعمال کرتے تھے اس شہر میں خواہش عام تھی، غریبوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اس کے علاوہ یہ قوم زہانت میں بھی بہت زیادہ آگے تھی اتنے قدیم وقت میں ہی ان کا رہن سہن آج کے موجودہ رہن سہن کے مطابق تھا یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو خدا کی طرف سے تین بار آفتائی کہ تین بار اس شہر کی زمین کو الٹا دیا گیا اس بات کا ثبوت اس رپورٹ سے ملتا ہے کہ ماہرین آسار قدیمہ کا کہنا ہے کہ قدائی کے دوران انہیں ایسے گھر بھی ملے ہیں جن کی چھتیں وغیرہ تو گھر کے نیچے تھی لیکن گھروں کی بنیادیں اوپر اس کے علاوہ یہاں پر کئی قدیم امارات بھی ملی ہیں جن میں سے ایک مسجد ہے جسے ریت سے نکالا گیا ہے تاہم یہ مسجد ابھی بھی شاندار ہے اور یہاں آنے والے سیاہ مسجد ضرور دیکھتے ہیں مسجد کو جس طرز تعمیر پر تعمیر کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مغل دور میں تعمیر کروائی گئی تھی ہڑپا کی سڑکیں مہنجد آڑو جو کہ ہڑپا کی طرح ہی ایک قدیم شہد کی سڑکوں سے مشاہد رکھتی ہیں اس علاقے میں ایک مقبرہ بھی ہے جسے مقبرہ نوغز کہتے ہیں یہ نام ایک نوغز لمبے آدمی کی مناسبت سے پڑا ہے ناظرین گرامی اس کے علاوہ ہڑپا کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کے وسط میں ایک مزار بھی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مزار ایک صوفی کا ہے ہڑپا کا اجائب گھر سیاہوں کی دلچسپی کا مرکز ہے یہاں قدیم زمانے کی بے شمار اشیاء موجود ہیں ہڑپا کی دریافت کے وقت جو بھی برتن سیورات، ڈھانچے اور پینٹنگز وغیرہ ملی ہیں انہیں اجائب گھر میں محفوظ رکھا گیا ہے خواتینوں حضرات ہڑپا کے وقت میں ایک بہت بڑا بزار لگایا جاتا تھا جہاں پر برتنوں، مسنوعی زیورات سے ملبوس جوتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کے سٹارز بھی لگایا جاتے تھے یہاں کے لوگ چائے کے بہت شوقین تھے بینسیں ان کی آمدنی کا ذریعہ تھیں اور یہاں بینس کا دودھ بہت فروقت ہوتا ہے ناظرین گرامی ہڑپا میں کچھ مہینوں کے وقفوں سے میلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اس موقع پر مقامی بشندے موسیقی پروگرام بھی منقد کرواتے ہیں ناظرین گرامی یہ تھی ہڑپا کی تہذیب کے موضوع پر ایک مخصر سی ویڈیو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی اسی طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے موسیقی